بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گفت بلاغنگ کے بارے میں کہ وٹ اس گفت بلاغنگ اور یہ کس طرح کام کرتی ہے اور پردر آپ لوگ اس سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ سارے سٹپس کور کریں گے دوستو یہاں پر میں نے ایک تمنین بلایا ہے جو کہ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے وٹ اس گفت بلاغنگ ہاو اٹ ورکس اور ہاو یو ویل ارن منی اور ہاو تو اوٹ ریچ پار بلڈنگ ایلس اور پھر آپ اس کے لئے کس طرح کلائنٹ دون سکتے ہیں ہاو تو گیٹ کلائنٹ یہ سارے سٹپس میں ابھی آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سارے سٹپس آپ لرن کر لے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے دوستو وٹ اس گسٹ بلاغنگ جی بی او بی دوستو گسٹ بلاغنگ کو گسٹ پوسٹنگ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ لوگوں نے کسی اور ویب سائٹ پر اپنا پوسٹ پبلش کروانا ہے پار اگزامپل ایک ٹکنالوجی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ لوگوں نے گوگل سے پائنٹ کرنا ہے یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کو اس کے بعد بتاؤں گا جب آپ لوگ سائٹ پائنٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنے کلائنٹ کا گسٹ پوسٹ وہاں پر پبلش کرنا ہے اس کو کہتے ہیں گسٹ بلاغنگ جب آپ لوگ سرچ انجن اپٹمائزیشن کرتے ہو اور بیک لنکس بناتے ہو تو وہاں پر بھی ایک ٹائپ ہے بیک لنکس کا گسٹ پوسٹنگ گسٹ پوسٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بلاغ پوسٹ کو کسی اور کے ویب سائٹ پر پبلش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک لنک ملتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے سائٹ کی اتارٹی میں ہیلپ کرتی ہے ابھی how it work دوستو ابھی سکنڈ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے یہ کام اس طرح کرتی ہے بیسیکلی کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے پہلے ایک لسٹ آپ سائٹ پائنٹ کرنی ہے جس میں آپ لوگ اپنے کلائنٹ کے آرٹیکل کو وہاں پر پبلش کریں گے اور آپ اپنے کلائنٹ سے پیسے لیں گے جو سٹوری ہے یہ اس طرح کام کرتی ہے ابھی آپ لوگ اس سے کس طرح پیسے کما سکتے ہو how you will run from this guest blogging دوستو اس میں آپ لوگ اس طرح پیسے کما سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے ایک لسٹ بنانی ہے پر اگزامپل سو لسٹ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیا اس طرح پانچ سو جتنا آپ بنا سکتے ہو کیونکہ یہ ایک ٹاومنگ کنزیومنگ چیز ہے بگنر لوگوں کے لیے پر اگزامپل آپ لوگوں کا ایک لائنٹ ہے جو کہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے سو ڈالر پر پوست تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جس طرح وہ لسٹ بنائی ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے ان سے کا ٹرک کرنا ہے اور آپ نے ان سے کہنا ہے کہ we want a guest post on your blog تو آپ ان کے بلاغ پر guest post publish کریں گے اور آپ اپنے کلائنٹ سے اس کے پیسے لیں گے تو اس طرح آپ لوگ earning کر سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک شیٹ بنا لیں پر اگزامپل سو لسٹ آپ بنا لیں کہ مطلب یہ ایک اتنا domain authority کے domains ہے اور آپ لوگ اس لسٹ کو بھی دوسرے لوگوں کو سل کروا سکتے ہیں جس طرح اگر آپ لوگ google پر سرچ کریں گے ٹرکس مستی یہاں پر میرا ایک بلاغ ہے یہاں پر اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو میرا ایک سائٹ کھول جائے گا جس میں یہاں پر write پر آپ کو نظر آئے گی جب میرے اس بلاغ پر لوگ guest post publish کرنا چاہتے ہیں تو یہاں مجھ سے contact کرتے ہیں پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ کتنا words ان کو write کرنی چاہیے اور پھر وہ مجھے provide کر کے میں ان سے چند پیسے لے کر اس کا guest post یہاں پر publish کرتا ہوں اگر یہاں پر کوئی article publish کرنا چاہتا ہے وہ کیوں مجھے اپنا article لے گا اس وجہ سے کیونکہ میرے اس ویب سائٹ کا جو ہے نا اس کا 21 domain authority ہے اور اس کے 1000 plus backlinks ہے اس کے اتنے reprint domain ہے اس کے اتنے keywords ring ہے اس کا اتنا traffic ہے ابھی اس کے کچھ اور backlinks میں نے بنائے ہے جو کہ جب index ہو جائیں گے تو یہاں پر اس کا traffic increase ہوگا تو آپ لوگوں کو ایک بندہ اس لیے کام دے گا کہ اگر آپ یہاں سے میرے ویب سائٹ سے guest post لیں گے تو آپ کے چند پیسے حرچ ہو جائیں گے لیکن اس کے بدلے میں میرے ویب سائٹ authority کی وجہ سے اور رینگ ہو جاتا ہے تو client کو بہت سا پائدہ مل سکتا ہے تو یہ ایک already published website ہے جو گوگل میں ranked ہے کیونکہ جب اس ranking post پر لوگ visit کرنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر client کا ایک post ہوگا تو وہاں پر client کو میں نے ایک link دی ہوتی ہے جس میں click کر کے لوگ client کے site پر جاتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے outreach کس طرح کرنا ہے outreach اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی research کس طرح کرنی ہے اور اس طرح site کہاں سے پائنٹ کرنی ہے تاکہ جب آپ کے پاس ایک list بیلڈ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے لیے client پائنٹ کریں گے جب آپ client پائنٹ کرنا start کریں گے تو client آپ سے کہے گا کہ آپ مجھے ویب سائٹ دے دے کہ کہاں پر آپ نے اس کو publish کرنا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس already ایک built in list ہوگا تو آپ ان کو directly provide کر سکتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ایک 21DR کا domain available ہے اگر آپ چاہتے ہو تو یہاں پر میں آپ کا guest post publish کر سکتا ہو تو آپ client سے پیسے لیں گے اور پھر جو site آپ کے پاس ہوگی تو آپ نے client کا post وہاں پر publish کرنا ہے اچھا اب یہ research آپ لوگ کس طرح کر سکتے ہو آپ لوگوں کو اس کے لیے tools required ہوتی ہے research tools جسے hrip بھی کہا جاتا ہے mode, cm, res, magistic اس طرح کئی tools ہے جو کہ آپ لوگوں نے market سے purchase کرنا ہے جب آپ لوگ tool purchase کریں گے اور ان سے اس طرح کے site پائن کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس ایک list build ہوگی جس کا service آپ لوگ پھر apply client کو دے سکتے ہو آپ لوگوں نے اس طرح کے site پائن کرنے ہے اور آپ لوگوں نے ایک list بنانا ہے جب آپ لوگوں کے پاس list build ہو جائے گا پر ایکزامپل 100 list ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر آپ لوگوں نے ان کو email کرنا ہے email میں آپ لوگوں نے اس کو بتانا ہے کہ ہم آپ کے website پر post publish کرنا چاہتے ہیں جس طرح میرے block پر بھی لوگ یہاں سے contact کرتے ہیں اور لوگ مجھے email بھی کرتے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے ان سو بندوں کو email کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کے reply آیا گیا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے site پر guest post publish کر لیں تو پھر آپ لوگوں نے client کا guest post write کر کے ان بندوں کے site پر publish کرنا ہے آپ نے پھر client سے پیسے لینا ہے اور ان میں سے چند اپنے رکھ کر آپ نے اس دوسرے winter site پر publish کروانا ہے اور کے blocks پر post publish کریں گے تو آپ سے charges لے گا ابھی آپ لوگوں نے client کس طرح ڈونڈنے ہے how to get clients مطلب کہ آپ لوگوں کے پاس جب اس طرح ایک list bill ہو جائے گی آپ لوگوں نے پھر اس کے ساتھ email کرنا ہے آپ لوگوں کو email آ جائے گا کہ ہاں یہ بندے چاہتے ہیں کہ ان کے block پر ہم ایک guest post publish کر لیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس ایک ready made list with price build ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں pipe strip میں آپ لوگوں نے client پائنٹ کرنے ہے client آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ social media سے بھی پائنٹ کر سکتے ہیں freelancing platform پر بھی جا کر وہاں سے بھی order لے سکتے ہیں اور client کا guest post آپ لوگ پھر publish کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ یہاں پر پائیور پر دیکھیں گے guest posting یہاں پر میں جب سرچ کرتا ہوں تو میرے پاس اتنے اتنے زرڈ آ جائیں گے جس میں اتنے services available ہے already لوگ اس طرح کا business کر رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ da60 یہاں پر da50 da30 جس طرح میرے website کا da21 ہے یہ ایک small scale website ہے جس کا guest post price کم ہے تو اس طرح اگر آپ لوگ یہاں پائیور پر دیکھیں گے تو یہاں پر لوگ 60 domain authority 50 domain authority اس طرح 25 یہاں پر لوگ اس طرح کے guest post publish کرتے ہیں ابھی اگر یہاں پر دیکھیں گے تو 85 domain authority کا 30 price ہے یہاں پر اس طرح لوگ پورٹی بھی چارج کر رہے ہیں 25 بھی چارج کر رہے ہیں اس طرح پر آپ لوگوں کو high scale sites بھی ملے گی جس کا domain authority traffic cover کی ورڈ زیادہ ہوں گے تو وہ لوگ زیادہ چارج کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس بندے نے 78 orders کی ہے یہاں اس بندے نے 124 orders کی ہے یہاں اس بندے نے 349 orders کی ہے تو اگر آپ simply یہاں پر 349 کو 10 میں multiply کریں گے اور پیس کو پاکستانی ڈالر کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گے کہ کتنے پیسے یہاں سے لوگ earn کر رہے ہیں یہاں پائیور سے بھی آپ لوگ klient ڈون سکتے ہیں آپ لوگ پیس بک سے بھی klient ڈون سکتے ہیں پار ایکزمپل آپ لوگوں نے پیس بک پر جانا ہے وہاں پر آپ نے gift post اور back links related groups جائن کرنے ہیں اور یہاں سے بھی آپ لوگ klient حاصل کر سکتے ہو آپ لوگ اپنا بھی ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جس طرح میرا ایک ویب سائٹ ہے تو لوگ مجھے یہاں سے contact کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کا اپنا ویب سائٹ ہوگا تو لوگ آپ کو contact کریں گے جس سے آپ لوگ ان کو gift post پر provide کر سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ medium ایک پلیٹ پام ہے اس پر اپنا service promote کر کے اس کو ring کروا سکتے ہیں اس طرح quora ایک site ہے اس طرح آپ instagram پر بھی promotion کر سکتے ہیں آپ pinterest پر بھی اپنے pins لگا سکتے ہیں بوجھ سے طریقے سے اپنے لئے klient پائن کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے دوستو کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان ساری چیزوں کا پتہ لگ گیا ہوگا اگر اس میں آپ کو کوئی بھی confusion ہو تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے ہر کمنٹ کو میں reply دوں دوستو ان tips کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر بھی ایک لیکچر بناوں گے کس طرح آپ لوگ اپنا سائٹس بنا سکتے ہو جس پر آپ لوگوں کو contact کریں گے لوگ اور آپ لوگ guest post provide کریں گے اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح domain لینی چاہیے کس طرح guest post ہونی چاہیے کس طرح website designing کریں گے تو اس کے further lecture پھر میں بنا دوں گا اس کے لئے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اس کے کمنٹ میں ضرور کمنٹ کرنا ہے دوستو اگر آپ اس کورس کو لرنج کرنا چاہتے ہو step by step تو آپ لوگوں نے facebook کے اس گروپ کو جائن کرنا ہے یہاں پر ہمارا ایک محترم teacher جناب شہزاد احمد اس کو پڑا رہے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس گروپ کے 74000 پلس ممبرز ہیں تو یہاں پر بوجھ سے لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں تو وہاں پر آپ کے بوجھ سے queries clear ہو جائیں گے تو اگر آپ اس کو step by step لرنج کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو کورس بھی مل جائے گا آپ لوگوں کو اس گروپ کا لنک description میں مل جائے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی تو اس طرح latest ویڈیوز اور updates کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو subscribe کریں شکریہ شکریہ